یہ ایک ایسا ہاؤس ہے کہ جس میں کیے گئے فیصلے، لیے گئے انیشیٹیوز، بنائے گئے ریلیشنز، پرفارم کی ہوئی ذمہ داریاں آپ کو میجر ریوارڈ دیتی ہیں فرینڈلی موسٹ بیہیوئیرز کرتا ہے اور بیہیوئیر بھی ایسے جن کو آپ ایکسپٹ کرتے جائیں گے مشنز بھی ایسے جس میں آپ کا دلچسپی بڑھے گی پروفٹ بھی ایسے جو آپ کی توقعوں سے بڑھ کر ہوں گے یہ جنرل مشنز کا کام نہیں دو وقت کی روٹی کما لینا دن میں وہی روٹین کام کرتے رہنا یہ ہے جب آپ اپنے مقاصد زندگی کی بنیاد رکھیں اسلام علیکم جمعنیز میں ہر اسز میو پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجل ریسرسز کے ساتھ 9 سپٹمبر سے 15 سپٹمبر تک جو وقت کا سلوک ہے آپ کے ساتھ ٹائم بھیوئیرز ان پر جو ریسرچ آسٹرولوجی نے کی ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا اس وقت آپ بہت اچھی فارم میں جا رہے ہیں جمعنیز آپ کے لیے آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری سورج کے ساتھ آپ کے فورتھ اینگل پر کام کر رہا ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے فورتھ اینگل کو پلر اینگل کہتے ہیں ویدک اسٹالوجی میں اس ہے کیندر ہاؤس کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہاؤس ہے کہ جس میں کیے گئے فیصلے لیے گئے انیشیٹیوز بنائے گئے ریلیشنز پرفارم کی ہوئی ذمہ داریاں آپ کو میجر ریوارڈ دیتی ہیں ایسا ریوارڈ جو زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتا ہے جیسے کوئی عزت افضائی ہو گئی جیسے کوئی ذہنی سکھ مل گیا جیسے کوئی منزل مل گئی جیسے کوئی اچیومنٹس کر لی اور پھر وہ ریورس نہیں ہوتی تو اس سیزن میں آپ کا لینا آپ کے لیے مفید ہوگا چاہے پھر یہ دور ختم بھی ہو جائے جیسے مرکری یہاں زیادہ دن نہیں رہے گا ستمبر کے 22 تاریخ کو یہاں سے نکل جائے گا سورج یہاں سے 20 تاریخ کو نکل جائے گا لیکن اس تاریخوں سے پہلے پہلے اگر آپ کچھ ڈیسیجنز لیتے ہیں جوب سوچ کرتے ہیں اپنی فیملی یونٹی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں فیملی ویلفیر کے لیے کچھ کام کرتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کے لیے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایسی انویسٹمنٹ ایسے سیزن میں ہوں گی جیسے آسٹرولوجیکلی فصلے بہار ڈیکلیئر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ایسا سیزن ہے جب آپ منٹلی پرپیئر ہوں گے جسیجن پاورفل ہوں گے کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا پریزنس آف مائنڈ ہوگا ایکوریسی ہوگی ان دا پلانز ایکوریسی ہوگی ان یور ایکزیکیوشنز تو امید یہ ہے کہ بڑی کامیابی ہوگی اور لمبی چلے گی چاہیے یہ حالات ریپیئر بھی ہو جائیں فورت ہاؤس ایسا ہاؤس آف اچیومنٹس ایسا ہاؤس آف پلیجر ایسا ہاؤس آف کمفرٹ ایسا ہاؤس آف لائف ایریا جب آپ اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کرتے جیسے سٹوڈنٹ اگر کسی کلاس میں پاس ہو گئے ہیں تو واپس اس کلاس میں نہیں جائیں گے اگر آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو ذرا الیٹ لیول پر لے گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے اگر آپ ریلیشنشپ کو اپر لیول کے کیرنگ اینڈ لیول پر لے گئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے اگر آپ نے اپنی عزت بنا دی ہے لوگوں نے آپ کے بارے میں پوزیٹیو رائے قائم کر لیا تو امید یہ ہے کہ جب تک آپ اسے نہ بگاڑیں چیزیں سمودھ چلیں گے تو دس ایس بگ ٹائم جس میں اب آپ کے پاس کوئی مطلب نائن سپٹمبر سے بیس سپٹمبر گیارہ دن باقی ہیں آپ کو اس طرح کے ڈسیجنز لے لینے چاہیے وینس آپ کے فیفتھ اینگل پر یہ ایک پوزیٹیو نیوز جیمینایز فیفتھ اینگل کا ریپریزنٹیٹیو فیفتھ اینگل پر ہی موجود ہے اور فیفتھ اینگل ہے اینگل آف رومانس اینگل آف ڈیل میکنگ اینگل آف ایڈوکیشن اینگل آف ایموشنز اینگل آف پلیجرز اینگل آف مٹیریل ایڈوانٹیجز اینگل آف پروفیٹس اینگل آف ہائر ایڈوکیشن وینس اسے فلی فیول اپ کرتا وہ وینس کا یہ اینگل ہے یہاں سے وینس فرینڈلی موسٹ بیہیوئیرز کرتا اور بیہیوئیر بھی ایسے جن کو آپ ایکسپٹ کرتے جائیں گے مشنز بھی ایسے جس میں آپ کا دلچسپی بڑھے گی پروفیٹ بھی ایسے جو آپ کی توقعوں سے بڑھ کر ہوں گے عزت بھی ایسی جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے آپ امومی طور پر ڈبل ٹائم کنزیوم کرتے ہیں تو گراب ڈیٹ لیویلز اب آدھے ٹائم میں ہی آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی بکاوز آف گولڈن ٹائم بکاوز آف سیزنل سپورٹ اللہ کی یہ نعمت ہے اسے نعمت مان کر ہی چلیے آپ کے لیے جوپیٹر فرسٹ اینگل پر ہے لیکن یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو لیکی فیکٹر دیتا ہے ذہنی قابلیت دیتا ہے اب ذہنی قابلیت کے لیے آپ صرف شخصیت سازی پر کام نہیں کر سکتے ہیں عمومی طور پر جوپیٹر اگر فرسٹ اینگل پر ہو تو فرسٹ اینگل کے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں جیسے شخصیت جیسے مچیورٹی جیسے ڈیوٹی فلنس جیسے بریوری بٹ کیونکہ ذہن کا پلانٹ ہے تو ذہن لیمٹیڈ نہیں ہوتا اگر ذہن آن ہے قابلیت آن ہے پریزنس آف مائنڈ ہے کانسنٹریشن ہے ایکسپیرینسز ہیں لائف میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو شخصیت سے لے کر فیملی پلیجرز سپیچوالیٹی کیریئر لاؤسز ریکووریز ٹریولنگ دوسروں کی فیور ویل فیئر کا کام کرنا ملٹی ٹاسکنگ انویسٹمنٹس کمفرٹ لائف پارٹنرشپ ان سب سیکٹرز پر کام کیا جا سکتا ہے ایون کریٹیویٹی کمیونکیشن فیس ویلیو آثورٹیز ان سب پر بھی کام کیا جا سکتا ہے سو ان مائی اوپینیون بینگ اپروفیشنل استولوجر یو آر انیور میکسیمم بائی دا ٹائم بیہیویر فار یور بھگ میشنز یہ جرنل میشنز کا کام نہیں دو وقت کی روٹی کما لینا دن میں وہی روٹین کام کرتے رہنا یہ ہے جب آپ اپنے مقاصد زندگی کی بنیاد رکھیں اگر آپ جاب کے لیے نہیں بنیں اور بزنس کا ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو یہی صحیح ٹائم ہے جب آپ اپنے آپ میں یا تو شفٹ ہو جائیں اگر وسائل ہیں یا کم از کم بنیاد رکھ دیں اپنے بزنس کی تو آپ کا سٹارٹ اپ گولڈن ٹائم کی وجہ سے زیادہ تیزی سے فلرش کرے گا اور اسی طرح ریلیشنشپ اگر آپ کی زہنی قابلیت دل کی خواہشات سپیٹچال پیس ٹائم بیہیویر کانسنٹریشن پلاننگ سب اس وقت ایکوریٹ چل رہی ہے there is only one problem سیٹن اس وقت ریٹو گریڈ ہے اور آپ کے ٹینتھ ایگل پر ریٹو گریڈ ہے ان دنوں تو وہ بھی تنگ نہیں کر رہا زیادہ سمودھ ہی چل رہا ہے کیونکہ seven out of seven planets اگر six فیور میں ہو تو ایک پلانٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھے کی کار کردگیو کو دبا دے ذہن بھی الجھا دے relations بھی صحت بھی پیسہ بھی ایسا ہوتا نہیں ہے مومی طور پر but مال لیتے ہیں کہ آپ ایک sensitive جیمن آئی ہے and آپ خوف زیادہ رہنے لگ گئے ہیں آپ کے پاس سے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں and اس کا یہ جو investment rewards ہوتے ہیں وہ نہیں آ رہے یا آپ daily busy رہتے ہیں لیکن end of the day آپ کے پاس اتنے منافع یا اتنی عزت یا اتنی اختیار آپ تک نہیں پہنچتا تو یہ چیز تھوڑی alarming ہے that means کہ آپ سیٹن ریٹوگریشن سے بیٹ ہو رہے ہیں شکست کھا رہے ہیں آپ کی knowledge آپ کی luck آپ کی spirituality آپ کے efforts آپ کی planning شکست کھا رہی ہے صرف ایک سیٹن سے اگر ہمیں اسے ریپیئر کرنا ہوگا کیونکہ سیٹن تو ہر سال تنگ کرے گا کسی نہ کسی انداز سے اس وقت آپ کے لیے 10th angle پر ہے ادھر ریٹوگریشن ہے ایک دو سالوں بعد یہ 11th angle پر ریٹوگریشن ہو جائے گا تو ہمیں اسے ہر سال پانچ مہینے بھگت نہ ہوتا ہے اس کو recover کرنے کے لیے my prescription my public prescription یا common prescription یہ ہے کہ go with the ruby stone with surah shams five times in a day سو اگر یہ دونوں ریمیڈیز اختیار کی جائیں گی تو spiritual side بھی برکت والی جائے گی material side بھی repair ہونے کے لیے وہ counter dot کے طور پر کام کرے گی سیٹن کی negativityز کو repel کر دے گی پھر رو بھی genuine لیجے گا ایسا نہ ہو کہ آپ synthetic یا lab created یا پھر color finished جو stones ہوتے ہیں ان کی طرف چلے جائیں وہ کام کم کرتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے اگر stone identification آپ کے پاس آپ کو آتی ہے یا stone grading آپ کو آتی ہے پھر کوئی مشکل نہیں آپ کسی بھی جگہ سے جا کر buy کر سکتے ہیں but if you are بالکل core ہیں اس field میں آپ کو نہیں پتا تو astro gems نے آپ کے لیے یہ احتمام کر رکھا ہے professional gemologist investments کر کے stones کو اپنے store پر list کرنا یہ سب ہم نے کر رکھا ہے store کا لنک نیچے description میں آ رہا ہے آپ وہاں سے buy کر سکتے ہیں that's all and اگلی ہفتہ کافی important ہے geminize chanth گرہن ہے اگلی ہفتے 18 سپٹمبر کو سورج بھی اپنے ایک نئے angle پر جائے گا ہر مہینے کا تیسرا ہفتہ اس لیے important ہوتا ہے کہ sun ایک نیا behavior generate کرتا ہے and پھر آپ کو اپنے فیصلے and اپنے معاملات اس طرف ڈھالنے پڑتے ہیں وہ تفصیل اگلی ہفتے بیان کروں گا جو لوگ اپنی remedies سے یا اپنی effort سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں and وہ track full ہو جائیں وہ تو خوشیاں منائیں کیونکہ انہیں کوئی problem نہیں لیکن کچھ ایسے geminize جو کوششوں کے باوجود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے انہیں اپنے personal chart کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہ diagnose کروا سکیں کہ problems کہاں ہیں کتنی ہیں اور کیسے resolve کی جا سکتے personal calculation life میں ایک دفعہ کرا ہی لینی چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی strength پتا چلے personal calculations کے لیے number نیچے چلتے رہتے آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے یہ سفتے کی اس سے زیادہ ہو گئے بٹ اگلی منزلیں تیار کرنے کے لیے بھی آپ کی support اور آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ ہنے موسیقی